مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے لگنا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور با آواز بلند فرمایا یا معاشر من اسلم بلسانہی ولم يفضل ایمان اے لوگو جو اپنی زبان سے اسلام لائے ہو مگر ایمان ان کے دلوں تک نہیں پہنچا مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ انہیں آر مت دلاؤ ان کے عیوب کا پیچھا مت کرو کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کے پیچھے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کا پیچھا کرتا ہے اور جس کے عیوب کا پیچھا اللہ تعالیٰ کرے تو وہ اسے رسوا کر کے رکھ دیتا ہے خواہ وہ اپنے گھر میں دبکہ بیٹھا ہو سنن ترمزی دو ہزار بتیس حسن الالبانی عبداللہ من عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے بس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا جو شخص کسی مسلمان کی ایک مسئیبت دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مسئیبتوں میں سے ایک بڑی مسئیبت کو دور فرمائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا صحیح بخاری 2400 مدد کا ڈھونگ کرنا کچھ لوگ دوسرے شخص کی مدد کرنے کا ڈھونگ کر رہے ہوتے ہیں ظاہری اسباب کے ہوتے ہوئے مدد کا ڈھونگ کرنا اور دوسرے شخص کو اس طرح ظاہر کرنا کہ جیسے آپ اس کی مدد کرنے جا رہے ہیں حالانکہ آپ ایسا نہیں کر رہے ہوتے تو یہ ایک دھوکہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا لیکن آپ کا کیا خیال ہے جب وہ ظالم ہوگا پھر میں اس کی مدد کیسے کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا کیونکہ یہی اس کی مدد ہے صحیح بخاری 6952 قائم اسلام کو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کیجئے